پہلے ایک ظالم بادشاہ یزید ابن معاویہ تخت نشین اس نے تخت نشین ہوتے ہی یہ اعلان کیا کہ کوئی دین نہیں کوئی رسول نہیں اس کی طاقت دولت اور ظلم کے آگے پوری دنیا خموش رہی لیکن ایک خجور پر گزارہ کرنے والے نانا کا نواسہ ایک پھٹے پرانے جوتے پہنے والے باپ کا بیٹا حسین ابن علی اٹھا اور کہا کہ اے یزید تو جھوٹا ہے میرے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں اور وہ اللہ کے آخری رسول ہیں یزید کو جب یہ بات پتا چلی کہ امام حسین نے اس کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا ہے تو اس نے فوراں مدینہ کے گورنر مروان ابن حکم کے نام میں خط لکھا اے مروان یزید ابن معاویہ چاہتا ہے کہ تم حسین سے یزید کی بیعت طلب کرو اور اگر وہ انکار کر دیں تو ان کا سر کاٹ کر میرے پاس بیج دو مروان نے یزید کا خط امام حسین کو دکھایا تو امام حسین نے صاف صاف طور پر یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں ہرگز کسی فاسق اور فاجر کی بیعت نہیں کروں گا اور آپ نے حرمت مدینہ کو برقرار رکھنے کی گرسے یہ فیصلہ کیا کہ آپ مدینہ چھوڑ دیں گے لہٰذا آپ اپنے چند اصحاب کے ساتھ مطابق چار شہباز سن ساٹھ ہجری کو مدینہ سے روانہ ہو گئے آپ مدینہ سے مکہ مکرمہ آئے تو آپ کو اہلِ کوفہ کے خطوط ملنا شروع ہوئے جن میں اہلِ کوفہ نے آپ کو کوفہ تشریف لانے کی دعوت دے رکھی تھی الہولی یزید کے ظلم سے بھی امام حسین کو اگاہ کیا اور امام حسین کا برپور ساتھ دینے کا بھی وعدہ کیا امام حسین نے اپنے چاچہ ذات بھائی حضرت مسلم بن اکیل کو کوفہ اپنا سفیر بنا کر بھیجا کہ وہ کوفہ جا کر حالات کا جائزہ لیں اور امام حسین کو ان حالات سے اگاہ کریں امام سے اجازت طلب کر کے حضرت مسلم بن اکیل اپنے دو صاحب ذاتوں کے ساتھ کوفہ کے لئے روانہ ہو گئے حج کے آیام قریب آ رہے تھے کہ آپ کو یہ اطلاع ملی کہ یزید نے امام حسین کو حرمِ کعبہ میں ہی شہید کرنے کا حکم دیا ہے تو آپ نے حرمتِ کعبہ کو برقرار رکھنے کی گھر سے فوراً حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور مطابق آٹھ زلحج سن ساٹھ ہجری کو آپ کوفہ کے لئے روانہ ہو گئے کئی روز کی مسافت کے بعد امام حسین کا کافلہ ابھی کوفہ سے تھوڑی ہی مسافت پر تھا کہ آپ کو حضرتِ مسلم کی شہادت کی خبر ملی جس سے آپ بہت غمزدہ ہوئے سن کر خبرِ شہادتِ مسلم و حانی مو چھپا کر رویا صد اللہ کا جانے دو محرم سن اکسٹھ ہجری امام حسین کوفہ کے باہر کھڑے تھے کوفہ کے باہر حر بن جزید اپنے ایک ہزار فوجی دستے کے ساتھ کھڑا تھا اس کی فوج نے امام حسین کے کافلے کو گھیر لیا اور کوفہ سے دور ایک سہرہ پر لے گئے امام حسین اس سہرہ پر اترے اور پوچھا یہ کون سا مقام ہے آپ کو بتایا گیا کہ اسے کربلا کہتے ہیں آپ نے کہا بس یہی ہماری منزل ہے اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ہمارے خیمیں یہاں لگا دیا جائیں امام کے اور امام کے ساتھیوں کے خیمیں سہرہ ای کربلا میں لگ گئے یزید کی فوج نے امام حسین کا ساروں طرف سے محاصرہ کر لیا اور یزید نے یہ حکم صادر کیا کہ امام سے یزید کی بیعت طلب کی جائے اور اگر وہ ماننے سے انکار کر دیں تو ان پر اور ان کے بچوں پر پانی بند کر دیا جائے اور اگر وہ پھر نہ مانے تو ان کو اور ان کے ساتھیوں سمیت شہید کر دیا جائے مطابق سعید محرم الحرام سن اکسٹھ ہجری امام حسین کے خیمیں نہر فراد سے اٹھا دیا گئے اور ان پر پانی بند کر دیا گیا آم نے عمر ابن سعید سے ایک ملاقات کی اور کہا کہ اے عمر میں تمہارے کہنے پر یہاں آیا ہوں میں خود نہیں آیا تمہارے بلانے پر آیا ہوں اور اب تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے عمر ابن سعید نے کہا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں امام حسین نے کہا کہ میں ہرگز کسی فاسق اور فاجر کی بیعت نہیں کروں گا لوگوں نے مجھے خطود لکھ لکھ کر کوفہ کے لئے بلائیا اور اب تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے پھر امام حسین نے اپنی چند شرائط عمر ابن سعید کے آگے رکھی کہا یا تو مجھے یزید کے پاس لے جاؤ میں خود اس سے بات کر لوں گا یا پھر مجھے واپس مدینہ جانے دو یا پھر مجھے اور میرے ساتھیوں کو کسی ایسی جگہ جانے دو جہاں اسلام کے مطابق اپنی بکیہ زندگی کو بسر کر سکے امام حسین کی یہ تمام شرائط عمر ابن سعید نے کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو بیج دی ابن زیاد کسی حد تک یہ شرائط ماننے کے لئے تیار بھی ہو گیا مگر سامنے شمر لائید بیٹھا تھا اس نے یہ مشورہ دیا کہ اے ابن زیاد اگر حسین تمہارے قبضے میں آ ہی گئے ہیں تو انہیں جانے مت دو ان سے ہر صورت میں بیت طلب کرو اور اگر وہ انکار کر دیں تو ان کو اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دو ابن زیاد نے شمر کو پانچ ہزار کا فوجی دستہ دے کر کربلا کے لئے روانہ کیا مطابق نو محرم سن 61 ہجری کو شمر اپنی فوج کے ساتھ کربلا آیا یہ فوج بالکل تیار تھی کہ امام حسین پر حملہ کرے مگر امام حسین نے کہا کہ اے لوگوں مجھے ایک دن کی محلت دو آج رات ہم خوب اللہ تعالی کی عبادت کرنا چاہتے ہیں شمر نے کہا جاؤ حسین ایک رات اور سوچ لو دو محرم کی رات امام حسین نے اپنے تمام ساتھیوں کو بلایا اور فرمایا کہ اے مجھ سے پیار کرنے پر یہ جو تم بار فوج دیکھ رہے ہو یہ میرے نانا کے دین کے دشمن ہیں ان کو میرا سر چاہیے میرا خون چاہیے میں تم پر اپنی حجت تمام کرتا ہوں جاؤ اپنے اپنے گھر واپس چلے جاؤ تمہاری جنت کا زامن میں ہوں تم کو شہادت کا مرتبہ اللہ سے میں لے کر دوں گا لیکن کوئی بھی امام حسین کا ساتھ چھوڑنے کے لئے تیار نہ تھا امام حسین نے کہا شاید تم کو میری آنکھوں کی شرم نے روک رکھا ہے اب باس چراغ کو بجھا دو چراغ کا بجھنا تھا کہ امام حسین اپنا سر جھکا کر بیٹھ گئے ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ امام حسین نے حکم دیا اب باس چراغ کو جلا دو ہمارے امام ہم کس طرح آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں ہم نے بھی اللہ کے دین کی خاطر قربان ہونا ہے ہمیں بتائیں تو صحیح کل آپ کے نانا ہم سے پوچھیں گے کہ میرے نوازے کو ایسے ہی تلواروں کے سائے میں چھوڑ دیا تو ہم انہیں کیا جواب دیں گے ہمیں بھی آپ کے قدموں پر قربان ہونا ہے ہمیں بھی اللہ کے دین کی خاطر اپنی جانوں کو دینا ہے امام حسین اپنے ساتھیوں کی اس وفاداری پر بہت خوش ہوئے اور کہا کہ کل ہم سب کو اللہ کی خاطر قربان ہونا ہے جاؤ جا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاؤ امام حسین اور امام حسین کے ساتھی ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے اور وہاں یزیدی اپنی تلواروں کو تیز کرتے رہے صبح سورج تروح ہونے کے قریب تھا کہ امام حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر سے کہا کہ علی اکبر ازان دو علی اکبر کی ازان سے سہرائے کربلا گونج اٹھا نماز کی ادائی کے بعد امام حسین نے یزیدیوں سے ایک آخری خطاب کیا کہ اے لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں میں وہی ہوں جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میں اور میرا بھائی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں تو بتاؤ کیا تم اپنی جنت کو خراب کرنا چاہتے ہو مجھے بتاؤ کیا تمہارے لیے میری حرمت کا رشتہ توڑنا جائز ہے اگر جائز ہے تو آؤ میرے قتل سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لو اور اپنی تلوارے رنگین کر لو لوگوں نے مجھے خطوط لکھ کر یہاں بلایا میں ہر شخص کا نام جانتا ہوں جنہیں مجھے خطوط لکھ لکھ کر کوفہ کے لیے بلایا تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو بتاؤ اگر میں نے تم میں سے کسی کو قتل کیا ہے یا میں نے تم میں سے کسی کا حق مارا ہے میرا قصور کیا ہے لوگوں نے مجھے خط لکھ لکھ کر کوفہ کے لیے بلایا اور اگر میرا بیان سچا ہے اور واللہ میرا بیان سچا ہے کیونکہ میں نے بچپن سے لے کر آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا ہم حسین کی اس تقریر کے بعد بھی سوئے ہوئے لوگوں کے سوئے ہوئے ضمیر خموش رہے لیکن ایک مجاہد یزیدی فوت سے نکلا اور امام حسین کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ اے میرے امام مجھے معاف کردے اور مجھے اجازت دے کہ میں آپ کی طرف سے لڑوں اور جامع شہادت نوش کروں ہم حسین نے اس مرد مجاہد کو اجازت دی وہ مرد مجاہد اللہ کے دین کی خاطر لڑتا لڑتا شہید ہو گیا ایک نے اسے حر بن جزید کے نام سے منصوب کیا لیکن امام حسین کے بہتر کے قریب ساتھیوں کو شہید کر دیا جاتا ہے کبھی حبیب کی لاش آتی ہے کبھی عباس کے بازو ملتے ہیں کبھی عونو محمد جدا ہوتے ہیں تو کبھی علی اکبر کی شہادت ہوتی ہیں تو کبھی قاسم کے ٹکڑے ملتے ہیں کبھی مسوم علی اسکر کے خوشک گلے میں تیر پر وست ہو جاتا ہے تاریخ نے لکھا کہ وہ تیر جس سے جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے وہ علی اسکر کے خوشک گلے پر مارا گیا اس تیر کی تین نوکے تھی ایک علی اسکر کے گردن پر داخل ہوئی ایک علی اسکر کے سینے میں داخل ہوئی وہ تیسری امام حسین کے بازوں میں پیوست ہو گئے ہم حسین نے علی اسکر کا خون اپنے ہاتھوں میں لیا آسمان کی طرف پھینکنا چاہا تو آسمان لرز گیا زمین کی طرف پھینکنا چاہا تو زمین کام اٹھی امام حسین نے علی اسکر کا خون اپنے چہرے پر مل لیا جب میدان کارزاز میں کوئی باقی نہ رہا تو امام حسین نے اپنی قربانی دینے کے لئے میدان کا رکھ کیا سب کو رخصت کیا سب کو دعائیں دی اور اب میدان جانے کے لئے گھوڑے کو ایڑ لگائی وہ وقت تھا کہ یزیدی فوج کام پر رہی تھی اور ان کے ہنسلے ٹوٹ رہے تھے اور کیوں نہ ہو کیونکہ علی کا شیر میدان میں آ چکا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ میدان میں آ چکا تھا عمر ابن سعید نے کہا کہ اے حسین تلبار نکالو امام حسین نے ذلفکار حیدری کو کھینچا اور اپنا مدد مقابل طلب کیا لیکن کوئی سامنے نہ آیا جب کوئی سامنے نہ آیا اب خود ہی فوج میں گھس گئے منا کو توڑا میسرہ کو پلٹا قلبِ لشکر کو تباہ کر دیا دشمن کے ہنسلے توڑ دئیے عمر ابن سعید نے کہا کہ اے لوگوں یہ علی کا بیٹا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہے یہ ایک شیر ہے لوگوں اس کے قریب نہ جاؤ دور سے حملہ کرو تیر برساؤ پتھر مارو طریق نے لکھا کہ جس کے پاس کشنا تھا اس نے کربلا کی گرم ریت امام حسین کی طرف پھینکی امام حسین کے سارے جسم پر تیر پہ بست ہو گئے کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں تیر نہ پہ بست ہوا ہو امام حسین گھوڑے پر سمل نہ سکے اور زمین پر گر گئے شمر آگے بڑھا تو امام حسین کے سینے پر بیٹھ گیا امام نے شمر کو دیکھا اور کہا کہ اے میرے نانا آپ نے سچ فرمایا تھا کہ ایک کالا سفید کتہ میری اولاد کا خون پیے گا اور وہ شمر لائین ہی ہے امام حسین نے شمر سے کہا کہ یہ کون سا وقت ہے شمر نے کہا کہ جمعے کی آزانوں کا وقت ہے اور جمعے کی نماز ہونے ہی ولی ہے امام حسین نے کہا کہ اے شمر میرے سینے سے ہٹ جاؤ اور مجھے دو رکت نماز ادا کرنے دو شمر آپ کے سینے سے ہٹ گیا آپ نے اللہ اکبر کہہ کے نماز کا آغاز کیا جیسے ہی آپ سجدے میں گئے تو شمر نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ آپ کا سر جسم سے علیدہ ہو گیا اور آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهِ موسیقا 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 موسیقا